دوستو وسرہ شہر میں ایک بزرگ رہتے تھے جن کا نام حضرت مشکی شاہ تھا جو ہمیشہ مشکبار اور خوشبودار رہا کرتے تھے یہاں تک کہ جس راستے سے گزر جاتے وہ راستہ بھی مہک اٹھتا تھا مسجد میں داخل ہوتے تو لوگوں کو ان کی خوشبو سے معلوم ہو جاتا کہ حضرت مشکی صاحر رحمت اللہ علیہ تشریف لا چکے ہیں ایک دن کسی نے پوچھا حضرت آپ کو اپنی خوشبو پہ بہت زیادہ خرچ کرنا ہوتا ہوگا تو حضرت مشکی علیہ الرحمہ نے جواب دیا کہ میں نے نہ کبھی خوشبو خریدی نہ لگائی ہے میرا واقعہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے کہ میں بغداد مواللہ کے ایک خوشحال گھرانے میں پیدا ہوا جس طرح امیر لوگ اپنی اولادوں کو تعلیم دلواتے ہیں میری بھی تعلیم ویسے ہی ہوئی میں بہت خوبصورت تھا اور باہیا تھا اس لیے میرے والد سے لوگوں نے کہا کہ اسے بازار لے آؤ تاکہ یہ لوگوں سے گھل مل جائے اور اس کی حیاء کچھ کم ہو جائے چنانچ مجھے ایک کپڑے کی دکان پر بٹھا دیا گیا جہاں ایک دن ایک بڑھیا نے کچھ تیمتی کپڑے نکلوائے پھر اس عورت نے کپڑے والے سے کہا کہ میرے ساتھ کسی کو بھیج دو تاکہ جو پسند آئے انہیں لینے کے بعد جو کپڑے بچ جائیں اور جو رکھوں اس کی قیمت وہ لے آئے تو دکاندار نے مجھے ان کے ساتھ بھیج دیا بڑھیا مجھے ایک بہت بڑے شاندار محل میں لے گئی جہاں مجھے ایک آراستہ کمرے میں بھیج دیا گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک زیوروں سے آراستہ خوبصورت لباس میں ایک نوجوان لڑکی ایک تخر پر بچھے قالین پر بیٹھی ہوئی ہے وہاں کا تخت و فرش سب سے مہنگے اور اس قدر نفیز تھے کہ میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا مجھ کو دیکھتے ہی اس پہ شیطان غالب آ گیا وہ ایک دم میری طرف لپکی اور چھیڑخانی کرتے ہوئے موہ کالا کروانے کے در پہ ہوئی تو میں گھبرا کر ڈر گیا مگر اس پر شیطان پوری طرح مسلط تھا جب میں نے اس کی زد دیکھی تو گناہ سے بچنے کے لیے ایک راستہ سوچا اور اس سے کہا مجھے استنجا خانے کو جانا ہے تو اس نے آواز دی تو چاروں طرف سے اس کی کنیزیں دوڑ کر آئیں اس نے ان لونڈیوں سے کہا کہ اپنے آقا کو بیت الخلا لے جاؤ میں جب وہاں گیا تو بھاگنے کی کوئی راہ نظر نہیں آئی مجھے اس عورت سے موہ کالا کرنے سے اپنے پروردگار سے حیاء آ رہی تھی مجھ پر عذاب جہنم کا غلبہ تھا چنانچہ مجھے بیت الخلا کے اندر ہی ایک راستہ نظر آیا اور وہ یہ کہ میں نے استنجا خانے کی نجاست سے اپنے ہاتھ مو سان لیے اور آنکھیں نکال کر میں ان کنیزوں کو دوڑایا جو باہر رمال اور پانی لیے کھڑی تھی میں دیوانوں کی طرح چینختے ہوئے ان کے طرف لپکا وہ دوڑ کر بھاگ گئیں اور وہ پاگل پاگل کا شور مچا دیا سب لونڈیاں اکٹھی ہو گئیں اور انہوں نے مل کر مجھے ایک ٹاٹ میں لپیٹا اور اٹھا کر باگ میں ڈال دیا پھر جب میں نے یقین کر لیا سب کے سب لونڈیاں وہاں سے جا چکی ہیں میں اٹھا کر اپنے بدن اور کپڑے کو دھو کر پاک و صاف کیا اور اپنے گھر کو چلا گیا مگر میں نے یہ بات کسی سے نہ کہی پھر کیا تھا اسی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ تمہارا حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا خوب مناسبت ہے اس کے بعد اس بزرگ نے میرے چہرے اور پورے جسم پر اپنا ہاتھ پھیر دیا اس وقت سے میرے جسم سے بہترین خوشبو آ رہی ہے دوستو مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو دل سے لائک کرتے ہوئے دوستو احباب کو شیئر ضرور کر دیں پھر آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خوب خیال رکھئے گا اللہ حافظ